اسلام علیکم دوستو آج کا جو انتہائی اہم واقعہ ہے وہ ایک بادشاہ اور ایک درویش کا ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوسخ میں پڑا ہے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوسخ میں ہوگا اور درویش جنت میں ہوگا لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا ملوم نہیں اس کا کیا سواب ہے غیب سے آواز آئی یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا اسی لئے بہشت میں ہے اور اس درویش کو بادشاہوں کی تقریب کا بڑا شوق تھا اسی لئے جہنم میں ہے تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ عقیدت اور محبت رکھیں گے آخرت کے دن آپ ان لوگوں میں سے ہی اٹھائے جائیں گے